چینی کو چھٹلاتا ہے ریاکاری کرتا ہے بسنوی شریف میں مولانا جلال ادین رومی رحمت اللہ لے اس کی مثال لیتے ہیں کہ ایک باشا نے چینی لوگوں کو جمع کیا اور رومی لوگوں کو جمع کیا چینیز اور رومنس کو ان کو بلا کہ تم اپنے جو انا آٹ دکھاؤ تو میں تمہیں انعام دوں گا چینی کو ایک گھر دے دیا گیا اور رومیوں کو ایک گھر دے دیا گیا بسنوی شریف میں مولانا جلال ادین رومی رحمت اللہ اب چینی کیا کریں اگل گلاس کے لگا کے ٹھیکی ہیں گھر کو سجایا چینیز گلاس جو گلاس آتا ہے نا کالر فور ڈاس وغیرہ لگا کے گھر کو سجانا شروع کرے رومی کیا کرے پردہ لگا دیئے جو گھر ملا ان کو انوں نے بنے اب ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کب کچھ بھی نہیں ہے آٹ بھی نہیں ہے ہمبر ہاکو کچھ سمجھ نیا بھی نہیں آ دی چینیز انہوں نے چینیز کاری شروع کر دی انہوں نے چھوٹے چھوٹے چیزیں فترے لگا رہے ہیں اور جو انا گلاسز لگا رہے ہیں اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ان کو سمجھ نہیں آرہا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے صفائی کرو ابھی تو کیا کر رہے ہیں صفائی کرنا شروع کریں دیواروں کی اور جو انا دروازوں کی پوری گھر کی صفائی شروع کریں پردہ لگے گا ہے پوری صفائی صفائی کرنے کے بعد پہلے بادشاہ چینیز کے پاس گیا جو کہ یہ تو بڑا زبدس انہوں گلاسز لگا کے خوبصورت بنا دیا اچھا لگا اب ان کے پاس آئے تم لوگ کیا کرے ہم لوگ کیا کرے ٹھہرئے بادشاہ سلامت پردہ ہٹائے تو جو سورج کی روشنی جو گلاس پہ گر رہی تھی پوری گلاس کی ریفلیکشن یہ گھر پہ آ رہی تھی گھر صاف تا گھر روشن ہو گیا تو آپ فرماتے ہیں تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اپنے مند کو صاف کر لیں بس بولانا جلاب دی روبر ہے تھوڑا بھی تھوڑا بھی عمل کرے گا تو چمک جائے گا من صاف ہوگا دل صاف ہوگا تو تھوڑا بھی عمل کرے گا تو کیا ہوگا چمک جائے گا حضرت خبلہ مثال لیتے ہیں کہ پہلے زمانے میں جو تامے کے جو برتن آتے تھے جو دیکھچے وغیرہ آتے تھے لوگ اپنے لڑکیوں کے لئے جمع کرتے تھے تو اس کو خلائی کرنا ہوتے تو خلائی کرنے کے لئے جو خلائی والا آتا تو کیا کرتا پہلے پہلے دھوتان مٹھی سے ریتی سے پتھرے دال کے دھوگا آگ لگائے گا آنک سے جلائے گا پہلے جلائے گا دھوے گا جلائے گا دھوے گا پورا کرنے کے بعد ایک دو گھنٹے اس کی محنت کرنے کے بعد اتنی خلائی لہتا ہوں customized اتنی خلائی لے کے مارا تو چمک جاتا ہوگا اگر نہیں دھویا نہیں جلایا اتنی خلائی دالا تو بھی کچھ بھی فردہ نہیں ہوتا پھر کھانا نہیں پک سکتا ہو نقصان ہے اس کے اندر اب اس کے اندر کھانا پکائیں گے تو کیا ہوگا پیدا ہوگا تو من صاف ہو جائے گا خلب صاف ہو جائے گا تو خلب کیا صاف ہوگا ریاکاری نکلنا ریاکاری کیا ہے تو مخلوق کے لیے عمل کرنا کفر ہے مخلوق کے لیے عمل کو چھوڑ دینا کیا ہے ریاکاری ہے اور شرک ہے کون فرما رہے ہیں حضور غصو سخلین رضی اللہ